اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا بزنس ای میل کس طرح بنا سکتے ہیں اور بزنس ای میل کیوں ضروری ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں بزنس ای میل کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بزنس ہے اور آپ پروفیشنلی انوارمنٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کسی کو ای میل سند کریں گے تو وہ ای میل آپ سند کریں گے تو وہ ایک پروفیشنل لک نہیں دیتا لیکن اگر آپ اپنا بزنس ای میل سے ای میل سنڈ کریں گے تو وہ ایک پروفیشنل لوگ دیتا ہے فار ایکزمپل آپ کا بزنس ای میل کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بیسیکلی آپ کا بزنس ڈومین ہوگی وہی آپ کا بزنس نیم ہوگا تو بزنس ای میل بنانے کے لیے ہمیں ایک ہوسٹنگ سرور چاہیے اور ایک ڈومین نیم چاہیے اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اور آپ نے ابھی تک ڈومین نیم پرچیز نہیں کی تو آپ سب سے پہلے اس کی ڈومین نیم پرچیز کر لیں اور آپ کو ایک ہوسٹنگ سرور چاہیے ہوگا جس میں آپ کو ایک ای میل اکاؤنٹ کا باکس بھی ملتا ہے آپ وہ یوز کر کے اپنے پروفیشنل ای میل جو بھی آپ کریئٹ کریں گے اس سے آپ میسیج سنڈ اور ریسیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو ای میل ہے اس کو آپ اپنے جی میل یا پھر آؤٹلک میں کسینا کنفیگر کر سکتے ہیں جو پروسیس جی میل میں ہوگا وہی سیم آؤٹلک میں بھی ہوگا تو سب سے پہلے ڈسکرپشن میں آپ لنک دیکھ سکتے ہیں میں اس کیس میں نیم چیپ یوز کر رہا ہوں تو اگر آپ نیم چیپ کے رسکاؤنٹس آفر لینا چاہتے ہیں تو آپ دسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں بس لنک کے تھرور اگر پرچیز کریں گے تو آپ کو رسکاؤنٹ ملیں گے رسک ہے آپ دمین نیم پرچیز کر سکتے ہیں اور ہوتننگ سرور پرچیز کر سکتے ہیں تو اس کیس میں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ہوتنگ کا سی پینل ہوگا وہ آپ نے اپنڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو میرا ہوتنگ سرور ہے اس کا میں نے سی پینل اپنڈ کیا وہ ہے اور دمین نیم جو ہوگا وہ بسی کے لیے وہ ہوگا جو کیا آپ کا وزنس ہے تو فال sum ہم یہاں پہ块 لیتے ہیں آپ کا بزنس ہے اے بی سی تو آپ دومین کی پرچیس کرو گے abc.com تو جب آپ یہ دومین پرچیس کر لوگے تو اس کے بعد جو آپ کا ای میل بنے گا وہ آپ abc سے پہلے کچھ بھی لگا سکتے ہیں مطلب آپ ای میل بنا سکتے ہیں info at the rate abc.com تو یعنی جو at the rate gmail.com ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا کسے abc.com سے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک دومین نیم پرچیس کی ہوئی ہے یہ جو ہمارا چینل ہے اس کی دومین ہے online infostudio.com ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جب سی پینل اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپشن ملے گا ای میل اکاؤنٹس کا سمپلی آپ ای میل اکاؤنٹس والے آپشن کو یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر create کا بٹن ہوگا رائٹ سائٹ پر آپ اس create کے بٹن کو کلک کریں یہاں پر آپ کو وہ کی دومین شو کرے گا اور یہاں پر یوزر نیم جو ہے یہاں پر آپ نے کوئی بھی ای میل لکھ سکتے ہیں انفو ہم لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فار ایکزیمپل میں یہاں پر لکھتا ہوں services services at the rate online info.com ٹھیک ہے تو یہ ایک ہم نے بزنس ای میل بنا لیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر پاسورٹ سائٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر generate کی بٹن کو کلک کرتے ہیں آپ ویسے بھی اپنا کوئی پاسورٹ لکھ سکتے ہیں تو یہ جو پاسورٹ ہے اس کو ہم نوٹ پیڈ میں سب سے پہلے سیف کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چاہیے ہوگا جب ہم اس کو لنک کریں گے اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے جو پاسورٹ ہے اس کو ہم سیف کر لیتے ہیں کنٹرول کوپی اور کنٹرول سیف اور اس کے علاوہ جو ہمارا ای میل ہے وہ ہے services at the rate online info studio ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ہم نے بنا لیا اس کے بعد یہاں پہ optional جو مزید سیٹنگز ہیں آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے سو کتنی سپیس دینی ہے for example by default 250 MB ہے اگر آپ اس کو unlimited رکھنا چاہتے ہیں تو آپ unlimited بھی رکھ سکتے ہیں unlimited کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی آپ کی ہوسٹنگ کی سپیس ہوگی وہ ساری کنزیوم ہو جائے گی اس ای میل کے لیے لیکن 250 MB یا 1 GB بھی بہت ہے کیونکہ ای میل کا اتنا ڈیٹا نہیں ہوتا ٹیکس ٹوارمٹ ہوتا ہے تو وہ اتنی سپیس نہیں لیتے تو جب آپ یہ سیٹنگز کر لیں گے باقی آپ نے default سیٹنگ کو آپ نے چینج نہیں کرنا اس کو create کے بٹن کو کلک کریں گے تو یہ آپ کا ای میل اکاونٹ create ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ای میل ہمارا create ہو گیا ہے اور جو storage وہ use کر رہا ہے وہ بھی zero bytes ہے آپ اگر ای میل یہاں پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر چیک ای میل کے بٹن کو کلک کریں گے manage کریں گے تو manage آپ کو سیٹنگز ٹو کر دے گا جو کہ آپ کو چاہیے اپنا لنک کرنے کے لیے اس ای میل کو جی میل کے ساتھ تو یہاں پر ہم چیک ای میل کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر جو بھی ای میل آئیں گی ہمیں ریسیف ہوں گی ہم سینڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے بھی ہم سینڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بزنس ای میل ہے تو آپ ای میل سینڈ اور ریسیف اپنے سی پینل سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر فور کنوینینس کے لیے موسٹلی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو یہ ای میلز ہوتی ہیں ان کو لنک کر لیتے ہیں اپنے جی میل یا پھر آوٹلوک کے اکاؤنٹ کے ساتھ تاکہ جو ساری ای میلز ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فورم پہ سینڈ اور ریسیف ہو جائیں اب یہاں پر ای میل کا جو یہ باکس ہے یہاں پہ اوپن ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ای میل لکھی ہوئی ہے ہماری ٹھیک ہے اور بائی ڈی فالٹ انہوں نے ایک ہمیں کونفیگریشن ای میل سینڈ کر دی ہے کہ اگر آپ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انکمینگ سرور یہ یوز کرنا آؤٹگوئنگ سرور یہ یوز کرنا ہے جو بھی سیٹنگ سے ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے ای میل سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپوز کے بٹن کو کلک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ای میل ریسیف بھی ہو جائیں گی تو اگر آپ یہ لے آؤٹ یہ ڈیش بورٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن فر کنوینینس ہم جی میل کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو جی میل کے لئے یہاں پہ میں نے ایک اکاؤنٹ اپنا اوپن کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو لنک کریں گے اب جی میل کا جب آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ سیٹنگز کا جو بٹن ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور سی آل سیٹنگز کو کلک کرنا ہے سی آل سیٹنگز کے بعد ہم یہاں پہ اکاؤنٹ آپ کے پاس ایڈ این ای میل اکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر بیسی کے لئے آپ نے وہ ای میل لکھنا ہے جو کہ آپ نے کریئٹ کی ہوگا ہمارے کیس میں ہم نے یہ والا ای میل کریئٹ کیا تھا ہم یہاں پر وہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نیکس کے بلن کو کلک کریں گے یہاں پہ ہم نے یہ اپشن سیلیک کرنا ہے پاپ تھری والا ہمارے پاس بیسی کے لئے دو آپشنز ہوتے ہیں ایک پاپ تھری ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس آئی میپ ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پاپ تھری سرور کو ہم یوز کر کے یہ پروٹوکول ہوتا ہے بیسی کے لئے جب ہم اس کو نیکس کریں گے یہاں پہ یوزر نیم لکھنا ہے یوزر نیم بھی بیسی کے لئے ہمارا وہی ہوگا جو کہ ہمارا ای میل ہوگا اس کے بعد پاسورڈ ہم نے لکھنا ہے پاسورڈ جو آپ اپنی ای میل کا سیٹ کریں گے وہ آپ یہاں پہ اس کو کوپی کر لیں اور یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دیں اب مختلف جو ای میل اکاؤنٹس ہوتے ہیں مختلف ہوسٹنگ کا جو سرور انکومنگ آؤٹگوئنگ سرور ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہمارا پاپ سرور ہوگا اس میں صرف ہمارا ڈومین نیم ہوگا میل ڈاٹ کا ورڈ ہم یہاں سے ریموف کر دیں گے اور جو پورٹ ہوگی پورٹ ہم نائن نائن فائف سلیکھ کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ای میل اکاؤنٹ اوپن کیا تھا جو یہ ویلکم ای میل ہمیں ریسیب ہوئی تھی اس ویلکم ای میل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمیں سیٹنگز شو ہوں گی وہ یہاں پر انکومنگ سرور اور آوٹگوئنگ سرور لکھا ہوا تھا اب یہاں پر آئی میپ کے ایک ورڈنگ اگر ہم کریں گے تو ہم پورٹ نمبر ہمیں نائن نائن ثری سلیکٹ کرنا ہے اور اگر ہم پاپ ثری کے ورڈنگ کریں گے تو نائن نائن فائف ہمیں سلیکٹ کرنا ہے تو اس کیس میں ہم پاپ ثری کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے نائن نائن فائف یہاں پہ سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ نائن نائن فائف سلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ آپ اس چیک باکس کو کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پہ لیبل بنانا چاہتے ہیں تو لیبل کو بھی سلیکٹ کر لیں اور ہم ایس ایل یوز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری جو ایمیلز ہوں وہ سکیور ہوں تو اس کو بھی آپ سلیکٹ کریں اور یہاں پہ ایڈ اگاؤن کو کلک کریں then yes i want to able to send mail as مطلب آپ اس ایمیل کو یوز کرتے ہوئے mail بھی سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ next اب یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے یہ بیسی کے لیے جب بھی آپ یہ ایمیل یوز کریں گے کسی کو ایمیل سنڈ کرنے کے لیے تو جو نیم وہاں پہ شو ہوگا یعنی کہ جو اگلے بندے کو نیم شو ہوگا کہ یہ کہاں سے آئی ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ نیم لکھنا ہے اگر آپ بزنس رن کر رہے ہیں تو بزنس ایمیل بنا رہے ہیں تو آپ اپنے بزنس کا نام ہی یہاں پہ لکھیں تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ یہ ایک بزنس کا نام ہے اور وہاں سے ایمیل ریسیو ہوئی ہے اس کو آپ یہاں پہ چیک ہی رہے نہیں دیں treat as analyze اور اس کو نیکس ٹیپ کروئے ہیں اب یہاں پہ آپ کو smtp server جو ہمارا outgoing ہے ہم نے یہاں پہ وہ set کرنا ہے اور اس case میں بھی یہ جو سیم ہم لوگ یہاں پہ smtp server ہے ہم اس کو remove کر کے جو ہمارا domain name ہوگا ہم وہ ہی لکھیں گے اور port جو ہے وہ آپ 465 use کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری welcome email receive ہوئی تھی یہاں پہ جو ہمارا outgoing server ہے اس smtp port 465 ہے basically 465 اور 995 یہ pop3 کے لئے use ہوتا ہے اور basically یہ settings ہیں یہ ssl certificate کے لئے اگر ssl certificate ہم use کرتے ہیں اپنے domain name ہے اس کو secure کرنے کے لئے تو یہ basically اس settings ہیں تو یہاں username ہمارا same وہی ہوگا جو کہ ہماری email تھی اس کو ہم copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر paste کر لیتے اور password same وہی ہوگا جو کہ ہم نے password set کیا تھا دیکھ اور یہاں پر آپ secure connection using ssl recommended ڈیس کو اسی طرح رہنے دیں اور add account کو کلک کر دیں اب یہاں پہ آپ ایک verification email receive ہوگی جو google send کیا آپ کو اس email پہ تو یہ email آپ اپنا یہاں پہ access کر سکتے ہیں جو کہ by default server کا email box ہے اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں email آئی یہاں پہ gmail confirmation کے email آئی ہے جیسے ہی ہم اس link کو click کریں گے تو ہمارا email verify ہو جائے گا اس کو confirm کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ confirm confirmation success ہو گیا ہے اچھا confirm بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ verification code بھی ڈھال سکتے ہیں verification code بھی آپ کو given ہوگا یہ confirmation code ہے لیکن ہم لوگوں نے link select کر لئے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر code enter کرنا چاہتے ہیں تو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد جو code ہوگا ویریفکیشن code پیسٹ کر ویریفائی کریں گے تو یہ ویریفائی اس کے بعد آپ یہاں پر لیبلز میں آجیں اور لیبلز میں آپ یہاں پہ create new label کو add کر سکتے اور یہاں پہ آپ اپنا same name لکھتے اور create کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آٹومیٹکل اس نے create کر دیا تو جو ہم نے label create کیا اس کو ہم فیلحال remove کر دیں گے اور جب آپ اس label کو کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو ساری emails show ہوں جو کہ آپ کے c panel میں آئی ہوں گی اب for testing کے لیے ہم یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو email box ہے ہم یہاں پہ for testing کے لیے same email پہ email send کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں this is test email ٹھیک ہے یہاں پہ attachment وغیرہ بھی جو آپ کچھ add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ send ki button کو klik کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس email آنی چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں test email receive ہو گیا میں inbox میں تو basic جب آپ انہیں gmail میں دیکھیں گے اس کے inbox میں آپ دیکھیں گے تو یہ تو دوسری email تھی آپ اس کو refresh کریں گے تو یہ بھی refresh نہیں ہوگا اور یہاں پہ email receive ہو چکی ہے اور یہاں پہ تھوڑی دیر بعد آتی ہے basically 10 سے 15 minute کبھی 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 لگتے ہیں gmail میں email آنے کے لیے اس کی reason ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر email send کرتا تو سب سے پہلے وہ آپ hosting server پر جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر آئے گی اور پھر یہاں سے gmail فیچ کرے گ اور فیچ کرنے کے بعد وہ آپ کو وہ شو کرے گا تو 10 to 15 minutes لگ جاتے ہیں کبھی email receive ہونے میں تو یہ totally depend کرتا کہ آپ کون hosting use کر رہے ہیں اور کون server use کر رہے ہیں تو ان case اگر کسی نے آپ بتایا ہے کہ اس ایمیل سینڈ کر دیا لیکن آپ یہاں پھج gmail ریسیو نہیں ہو دی تو آپ settings میں کلک کریں اور see all settings کو کلک کریں اور account and imports میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ email آپ کو شو ہوگا اپنا جو ہم نے create کیا تو یہاں پہ اس نے last check کی ہے مطلب یہ automatically fetch کر رہے emails آپ کے server سے last check 1 minute ago ہو ہے تو اگر آپ اس کو manually کرنا چاہتے ہیں تو check mail now کو click کریں جو new emails ہوں fetch کر لے گا 0 minutes ago checked ہو گئے ٹھیک ہے اور no emails fetch مطلب new email کوئی receive نہیں ہوئی یہ آپ اس case میں use کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پر email receive ہو گئی ہے لیکن gmail میں ابھی تک receive نہیں ہوئی تو manual use کو check mail now کر سکتے ہیں تو یہ process ہے business email بنانے کا اور gmail کے ساتھ link کرنے کے لیے اب یہاں پر gmail میں add account کو click کیا تھا اسی طرح آپ جب outlook open کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس option ہوگی add email account اور same process ہے آپ pop 3 سے کریں اور جو بھی configurations ہوگی وہ آپ یہاں پہ جو آپ جب email create کریں آپ یہاں پہ شو ہو جائیں گی کہ آپ نے pop server میں کیا چیز لکھ نہیں ہے اور incoming server outgoing server میں آپ نے چیز لکھنی ہے وہ یہاں پہ سب شو ہو جائے گا تو اگر آپ کا وزنس ہے اور website اس کی بنوانا چاہتے ہیں دو یا تین مہین بعد لیکن میں آپ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ domain name اب لے لیں اس کی ازن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بعد میں فائدہ دیکھیں جب آپ اپنی ویبسائٹ کی SEO کریں گے تو جتنی domain old ہو تو یہ آپ SEO میں help out کر دی اور جو SEO ہوتی ویبسائٹ کی وہ کہیں depend کر دی آپ کس طرح پرچیز کریں یا پھر کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے کوئی بھی domain پرچیز کرنے سے پہلے تو آپ یہاں پہ ویڈیو سیجیسٹن میں شو ہو رہی ہوگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ بتایا ہے آپ پرفیکٹ domain name کس طرح سیلیکٹ کر سکتے ہیں بسی کے لیے وہ domain name جو کہ search engine results میں جلدی سے جلدی رینک ہوگی اور جتنا جلدی آپ domain رینک ہوگی آپ کی ویڈیو رینک ہوگی اتنا ہی جلدی آپ ویڈیو پر ویڈیٹرز آئیں گے اور آپ کی ویڈیو پر ٹریفک گی اگر کوئی error receive ہو رہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے